بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے مسلمان کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر اللہ تجھے کوئی بھی کمال عطا کر دے اور تیرا وجود کوئی ہستی بن جائے کچھ اختیار کر جائے تو تُو نے اس پہ اترانہ نہیں ہے اپنی ہستی پہ نہیں ترائے کوئی کوہِ گرور کوئی تکبر نہیں کرنا تکبر اللہ تبارک و تعالی کی چادر ہے رب کریم سے بڑا کوئی نہیں لہٰذا اللہ آجزی نہیں فرماتا وہ متقبر ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا اللہ بہت بڑا ہے سب سے بڑا اللہ اب کوئی اور بڑا بننے کی کوشش ہے نہ کرے آجزی میں رہے اگر اللہ علم کے طور پر کسی کو کوئی ہستی بنا دے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے اللہ کا تحفہ ہے عطیہ ہے آجزی میں رہے انکساری میں رہے اگر اسے عمل کی توفیق مل جائے رب کریم اسے نماز کا موقع عطا فرما دے اللہ اسے سوم و سلات کا پبند کر دے اس کی دعائیں مقبول ہونے لگے اب وہ اپنے آپ کو ولی کامل نہ سمجھے ملکے وہ کہے کہ میں تو رب کا عجز بندہ ہوں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے دے اور بے شمار عطا فرما دے اللہ جسے دیتا ہے بغیر اسحابی عطا فرما دے اب وہ بندہ اس پر ٹھہر نہ جائے کہ دیکھو نا یہ میرے میں بڑا سمجھدار تھا تب مجھے ملی ہے کچھ لوگ حسب نصب پہ اتراتے پھرتے ہیں کہتے ہیں میں چودریوں کے خاندان میں ہوں میرا سوال یہ ہے کہ تو پیسے جمع کر آکے چودریوں کے گھر پیدا ہوا ہے کیوں الجا ہوا ہے تو اس چکر میں حسب نصب پہ فخر ہے علم پہ عمل پہ طولت پہ اہدے پہ اقتدار پر اللہ کو یہ بات پسند نہیں فرمایا زمین میں جو کچھ ہے سارا فنا ہو جائے گا دیکھیں لفظ کیا ہیں قرآن پاک یہ نہیں فرمایا ختم ہوگا یہ نہیں فرمایا موت آئے گا یہ نہیں فرمایا مٹے گا کل من علیہ فنا ہی ہو جائے گا صفحہ ہستی سے نام اور نشان مٹ جائے گا تمہاری باقیات بھی باقی نہیں رہیں گی نشان تک مٹ گئے ہیں قبروں کے یہ شہر اتنے پرانے نہیں صدیوں پرانے نہیں یہ شہر کہ ہزار سال ہو گیا یا دھو ہزار سال ہو گیا یہاں بھی کسی قبر کو کھوتے ہو تو ہڈیاں نکل آتی اتنے پرانے قبرستان نہیں پھر بھی کھو دو تو نیچے سے ہڈیاں رب فرماتے کل من علیہ جو کچھ زمین میں ہے سارا تو یا اللہ بچے گا کیا فرمایا جو بڑی عظمت والا ہے اور بڑی بزرگی والا ہے کچھ اولیاء اللہ بچ کیوں جاتے ہیں اس لیے کہ فَذْقُرُونِ اَذْقُرْكُمْ اللہ فرماتا ہے تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو جسے اللہ یاد کرتا ہے چونکہ اللہ باقی ہے تو جسے وہ باقی یاد کرتا ہے وہ بھی باقی رہ جاتا ہے فنا ہے زندگی میں کچھ لوگ اپنے علم پر بڑا میں دیکھتا ہوں بچارہ ایک آدمی دیہات کرانے والا تھا بھی یہ کر گیا اب وہ کہتا ہے آپ کو پتا ہے نا ہمارے علاقے کہ سارے لوگ انپڑ ہیں تو میں کہتا ہوں تو تو سب سے بڑا انپڑ ہے جو لوگوں کو جاہل سمجھتا ہے تو سب سے بڑا بے وکوف ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کالا انا عالم فہوا جاہل جس نے کہا میں عالم ہوں وہی تو جاہل ہے جس نے کہا میں لگتے ہیں علم شرم سارا وہ جا پڑتا ہے علم پڑے دا ماننا کریے ماتاکھی میں پڑے آ او جببار کہار کہاوے مت روڑ دے میں دودھ کڑے آ خبردار اگر دو ایڑے تیر سے لفظ آگئے ہیں تو چاہلی کہنے لگ گیا ہے انپڑی کہنے لگ گیا ہے علم کا بہت بڑا گھبار لوگوں کو چڑ گیا ہے بہت بڑا کہتے ہیں جی بڑی ضرورت ہے جی بڑا دیکھے نہ دی یہ بندہ بھی انپڑا ہے وہ بھی انپڑا ہے تو میں نے کہا علم اگر تیرے پاس ہوتا تو تو اخلاقیات والا ہوتا تو کسی شخص کے پر کوئی کسی قسم کے جاہل ہونے کا فتوہ نہ دیتا علم کا غرور یقین کریں لوگ سلام نہیں سیدھی لیتے کہتے ہیں میں پڑا لکھاؤں تھی میں پڑا لکھاؤں ایک ثابت دفعہ مدرسے میں آگئے تو کہنے لگے کہ فلان لامہ صاحب کی تعلیم کتنی ہے میں نے کہا آپ کی کتنی ہے یعنی لگے میں نے ایم اے بی ایڈ کیا ہوا ہے تو میں نے کہا ہمارے چوتھے سال کے درس انظامی کے بچے کے پاس آپ بیٹھیں پورا نہیں تیسرے چوتھے سال کا تو آپ چھوڑیں ایم اے بی ایڈ کیا ہے آپ اردو عدب پر بات کریں ہم عربی انگریزی کی بات ہی نہیں کرتے جی بات ہے یار پتہ ہی نہیں علم کس چیز کا نام ہے فقاحت کس کو کہتے ہیں ڈریں اگر اللہ تبارک و تعالی علم دیتا ہے تو کئی دفعہ حافظے بڑے 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 لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنا نام تک بھول جاتے ہیں اپنا نام اپنا نام نہیں یاد آتا بڑا پل میں لوگ پوچھتے ہیں نام کیا ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا نام رستے بھولے ہوئے ہیں لوگ بھولے ہوئے رستے بڑا بہت بڑا سائنستان اور بہت بڑا علوم و فنون کا مہر آدمی لیکن ماذ اللہ سبح ماذ اللہ اللہ ہمیں معاف فرمائے پاگل ہو کے مرتے ہیں لوگ مفقود الخبر ہو جاتے ہیں حافظے تباہ ہو جاتے ہیں کل من علیہ فار نا 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 کوئی اپنے علم پر کسی قسم کا کوئی بھروسہ امام غزالی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بڑا نیک آدمی تھا جس طرح پانچ نمازیں پڑھنے والا سب سے نیک نہیں ہو جاتا وہ باقی سارے ہی گناہگار نظر آتے ہیں سارا دن بیعث ہی کرتا رہتا ہے یہ بھی نہیں پڑھتا نماز یہ بھی نہیں پڑھتا وہ بھی نہیں پڑھتا تو میں کہتا ہوں تو اللہ سے ڈھار اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے تبلیغ کرنا تیری ذمہ داری ہے تنقید کرنا تیری ذمہ داری نہیں ہے تو ڈھار اللہ تعالی سے اگر دو ایڑے تیرچھے لفظ مسجد میں جا کے تو اللہ اللہ کے کر لیتا ہے تو اب تو تنقید نہ کر فلان بھی نہیں آتا فلانہ بھی نہیں آتا یہ تیری ذمہ داری تو تبلیغ کر جا کے اسے کہے جو میں بات ارس کر رہا ہوں اس پر گوھر کریں یہاں بیٹھ کے بیعث کرنے کی اجازت نہیں کہ فلانہ بھی بے نمازی ہے فلانہ بھی بے نمازی ہے حکم یہ ہے کہ اس کے گھر جا دروازے پہ دستک دے کا بھائی آ نماز پڑھنے چلے جو کام کرنے والا ہے وہ کرتے نہیں اور جو نہیں کرنے والا اس پہ بیعث ہو رہی ہے فلانہ نہیں آتا بڑی روٹی ہے بڑا پیسہ ہے مسجد نہیں یہ تو ہے ہی نہیں تیرے گھرنے والا کا تو جا جا کے پیغام دے بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا تو بڑا عبادت گزار تھا بڑا نیک تھا بڑا بریزگار ایک گناہگار بیچارہ اس نے دیکھا کہ وہ درویش صاحب صوفی صاحب نمازی صاحب آجی صاحب بیٹھے ہوئے میں بھی پاس جا کے بیٹھتا ہوں شاید مجھ پہ بھی اللہ کرم نوازی کرتے میں بھی پاس جا کے اللہ اکبر میں کہتا ہوں کیا بات ہے اس گناہگار کی جو اپنے آپ کو گناہگار تو مانتا ہے نا کیا بات ہے اس کی کہنے لگا میں بھی جا کے بیٹھتا ہوں شاید مالک مجھ پہ فضل فرمائے اس نیک کے پاس جا کے بیٹھ گیا جب جا کے بیٹھا نا تو نیک کہنے لگا تو کدھر آگیا ہے اٹھ چل دوڑ جا تجھے نہیں پتا تو کہاں آگئے اتنا ناپاک آدمی صبح شام گناہ کرتا میرے پاس آگیا ہے اللہ کریم نے اس وقت کے نبی کو وہی فرمائی کہ اس ولی کو جا کے کہہ دو میں نے تیرے سارے عمل ضائع کر دیئے تو اپنے آپ کو اتنا عالی جانتا ہے کل من علیہ فان اگر تجھے تھوڑی سی نماز کی توفیق دے دی تو سب کو گناہگار سمجھنے لگا اور فرمایا گناہگار کو جا کے کہہ دو تو نے اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے میرا ولی سمجھ کے صحبت اصل کیا تیرے میں نے سارے ہی معاف کر دیئے یہ جو تکبر ہے نا تکبر علم کا فضل کا تقوی کا پریز اس کو اتار کے پھینکیں آج سی پیدا کریں ان کے ساری پیدا کریں ڈریں لوگ ڈرا کرتے دردتی عمر کی بڑی شان ہے نا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا شیطان وہ گلی بدل جاتا ہے جس گلی میں عمر کو دیکھ لیتا ہے ساڑھے نو سو سال حضرت جبریل شان بیان کریں تو جناب عمر کی عظمت ختم نہیں ہوتی حضرت فاروق آدم اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ چھ مہینے عمر اگر اور رہتے ہیں تو دنیا میں کوئی کافر نہ چھوڑ دے اتنا بڑا شخص لیکن انتقال کا وقت آیا تو لوگوں نے تعریف کی کہ عمر تیری بڑی بات ہے کیا بات کمال کر دیا تو حضرت عمر رو پڑے فرمانے لگے تم میرے گناہ نہیں جانتے دعا کرو میری نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہو جائیں اور میں چھوڑ دیا جاؤں حساب سے چھوڑ دیا جاؤں مجھے کسی اعلیٰ درجے کی خواہش نہیں کہ میں کسی اعلیٰ مقام پہ رکھا جاؤں گا بس دعا کرو برابر برابر معافی مل جائیں یہ ان لوگوں کا احساس تھا جن کے تقوی کی گوائی خود رسول پاک نے عطا پر بائی ان لوگوں کا یہ حال ہے تیرا میرا یہ حال ہے